کہ آپ مکمل طور پر مخالفت کریں گے ان تمام بلز کی جو کہ حکومت اس جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کامیابی مل پائے گی اور کیا یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان سے بھی رابطے میں ہیں پی ڈی ایم یا اپوزیشن کے آلائنز شویر ایک تو یہ ہے کہ یہ اس وقت پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے اور کیوں پی ڈی ایم نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتجاجی لانگ ناشف کریں گے اور پھر اسلامباد کی طرف روکھ کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تین میانے بعد جو منڈائی کا ایک وام کے سر پر مالا جاتا ہے اور جس طرح گھرائے جاتا ہے اور جس طرح آج پاکستان کے علاقے میں لوگوں کی زندگی جس طرح مشکلات میں اس کی مسال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہر چھ مہینے بعد ہر تین مہینے بعد پرائیسے جو ہیں وہ کہاں پہنچ گئی ہیں اور آج جو پرائیسے ہیں جو آپ تیل کی دیکھ رہے ہیں کبتے دیکھ لیں پیٹرول کی دیکھ لیں آپ اس کی بجلی کی دیکھ لیں ابھی گیس کے مناظر ابھی آنے والے ہیں کہ گیس کا کیا معاملہ ہوگا اور روز مرہ چیزیں کی دیکھ لیں ایک پاکستان ہے جس میں چینی کسی جگہ پر 140 کی بیک رہی ہے کسی جگہ 160 کی بیک رہی ہے کسی جگہ 130 کی بیک رہی ہے یہ پاکستان نے یہ منظر پاکستان کی کسی حکومت میں عواملے نہیں دیکھا تھا آج سب سے زیادہ مونتان جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ہماری غلطی کیا ہے کہ آپ تین سال پہلے عمران خان صاحب جب آئے تھے ان کی جماعت آئی تھی ایک ہی نرہ انہوں کے پاس تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے ہم قیمتیں نیچے لے کے جائیں گی ہم لوگوں کو نوکلیاں دیں گے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی ہم اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گی اس ملک کی سب سے بڑی جو میڈل کلاس تھی وہ بھی آج پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے غربت کی جو لکیرہ اسے نیچے بھیج دیا گیا ہے کوئی خاندان کوئی آدمی نہیں ہے بزنس لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں